بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تھرڈیر لاس لیکچر میں ہم نے حضرت عبو بکر صدیق کی مشکلات کو پڑھا تھا آج ہم نے اسے نیکس دیکھنا ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق نے جو مشکلات برداشت کی اس کے بعد اس تحقام میں مرکز کے لئے انہوں نے کیا اقدامات کیے سب سے پہلے اس میں ہم دیکھیں گے کہ داخلی انتشار کا علاج انہوں نے کس طرح سے کیا کہ جب حضرت عبو بکر صدیق نے تمام مشکلات کا تحمل اور اصولی سیاست کے ساتھ مقابلہ کیا تو اس کے بعد آپ نے جتنی بھی جو داخلی انتشار تھا جو اندرونی طور پر آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوا تھا بیعت کے حوالے سے وہ آپ نے جو ہے اس کا پوری اہنی عظم سے آپ نے پوری قوم کو اسلام کے اصل دشمنوں کے مقابلے میں لاکڑا کیا تھا اور جتنے بھی اس وقت داخلی اختلافات تھے وہ آپ نے ان کو ختم کیا تھا اور ایک جگہ پہ سب کو آپ نے اکٹھا کیا تھا اس کے بعد جو لشکر اسامہ اور داخلی استحقام ہیں جو اسامہ بن زیادہ ان کی قیادت میں ایک لشکر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحت شام کی طرف روانہ فرمایا تھا لیکن وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر جو تھا یہ لشکر واپس لوٹایا تھا لیکن حضرت ابوبا کا صدیق نے پہلا کام ہی یہ کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ دوبارہ بھیجا تھا اور اس لشکر میں مہاجرین بھی تھے انسار سبھی اس میں شامل تھے اور اور ان کے جو اس کے جو سربراہ تھے وہ حضرت اسامہ بن زید کے صاحب زادے تھے اور کچھ جو لوگ تھے ان کو غلام زادے کی لیڈرشپ میں جانا جو تھا وہ پسند نہیں تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ایک غلام زادہ جو تھا وہ ہمیں لیڈ کر رہا ہو لیکن پھر بھی جو ہے وہ انہی کی سربراہی میں جو ہے وہ حضرت ابوبا کا صدیق نے ان کو بھیجا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جانا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ جنگل کے دریندے بھی مجھے اٹھا کر لے جائیں گے تو بھی میں اسامہ کے اس لشکر کو روانہ ہونے سے نہیں روک سکتا جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور روانہ کیا تھا اور آپ نے کچھ ادایات جو تھی وہ ان کو دے کر بھیجی تھی اور اس اسامہ بن زید کے جو لشکر تھا انہوں نے سجد شام پر پہنچ کے جنگ کا آغاز کیا تھا اور شامیوں کو انہوں نے شکست دی تھی اور بیشمار مالک عنیمت اور بہت سے جو جنگی قیدی لے کر جو تھے یہ واپس آئے تھے اور حضرت ابوبا کر نے جو ہے مدینہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال جو تھا وہ کیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی معنین زکاة تھے جنہوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا جو ابھی نو مسلم تھے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا آپ نے ان کے خلاف جو تھی وہ جنگ کی تھی اور جتنے بھی وہ لوگ تھے جو فتنہ اعتداد آپ کے دعا میں پیدا ہوا تھا اس کا آپ نے خاتمہ کیا تھا اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو تھا وہ زکاة اور ارتداد کی لہر جو پیدا ہوئی تھی وہ بہت زیادہ زوردار تھی اور اگر ان کا مقابلہ نہ کیا جاتا کمیابی کے ساتھ تو یہ اسلامی ریاست کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی اور منزید جو ہے نیکس ٹام اس میں دیکھیں گے کہ اتنا اتداد کیا تھا اور اس کے سباب کیا تھے